موسیقی بیہار میں کرونا کے موجودہ مریضوں کی تعداد بیس ہزار تین سو دس کوویٹ جانچ کی سہولت ہوئی دگنی بھائی بھن کی محبت کی علامت کا تہوار رکھا بندھن آر ناظرین آدھا میں ہوں شکیل احمد خبروں کے تفصیل کے ساتھ بیہار قانون سازیہ کے ایک روزہ مانسون ازلاس شروع ہو گیا ہے کوویٹ بہران کے پیش نظر کل جماعتی میٹنگ میں مانسون ازلاس ایک دن کا ہی رکھنے پر اتفاق رائے بنی تھی کل جماعتی میٹنگ میں قانون ساز کانسل کے کارگزار چیئرمین آودھے شنرائن سنگھ اسیملی سپیکر ویجائے کمار چودری نائے وزیرالہ سوشیل کمان موڈی وزیر پارلیمانی امور شروعان کمار آر جی ڈی لیڈر عبدالبارس صدیقی سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندے شابل ہوئے ایک روزہ ازلاس پٹنا کے گیان مہن میں ہو رہا ہے ازلاس کے دوران سرکاری بل پیش کیے جائیں گے پٹنا کے گیان مہن میں قانون سازیہ کے ایک روزہ مانسون ازلاس کے دوران اپوزیشن کے ممران نے گیان مہن ہاتھے میں سیلاب اور کورونا کی وبا کے مسئلے پر مظاہرہ کے اور ناربازی کی سی پی آئی ایمیل نے وزیر صحت بنگل پانڈے کو کابی ناصر برخواست کی جانے کا مطالبہ کیا مالک روکن اسیملی محبوب عالم نے ازام لگایا کہ ریاست میں درجنوں ازلاس سیلاب سے متاثر ہیں لیکن حکومت متاثرین کو راحت نہیں پہنچا رہی ہے وہیں آر جیڈی روکن اسیملی لالی تیادہو نے کہا کہ کوویڈ کے سوے موجودہ حالات میں اسیملی انتخاب کو ملتوی کیا جانا چاہیے شوشانسی راشبود خودکشی معاملے میں مہاراشتہ اور بیہار پولیس کی تقرار تیز ہو گئی ہے بیہار پولیس مسئل سے ازام لگاتی رہی ہے کہ شوشانسی معاملے میں مہاراشتہ پولیس تاؤں نہیں کر رہی ہے اب اس معاملے کی جانش کرنے ممبئی گئے پٹنا کے سی ٹی ایس پی بینہ اتباری کو بی ایم سی کے افسران نے کوارنٹائن کر دیا ہے اس معاملے پر وزیرالہ انتشک مار نے ناراضگی ظاہر کرتے بھی کہا کہ حکومت مہاراشتہ کے طرف سے بیہار پولیس کو تاؤں نہیں کیا جانا بہت تشویشناک ہے اس معاملے میں حکومت مہاراشتہ سے بات چید کی جاری ہے ڈی جی پی نے مکمل اطلاع دی ہے کہ وہ خود بھی وہاں بات کر رہے ہیں اسے سیاسی موضوع نہیں بنائے جانا چاہیے اس سلسلے میں ریاست کا ڈیریکٹر جنرل اور پولیس گپتیشور پانڈی نہیں کہا کہ پورا ملک پوچھ رہا ہے کہ آخر آئی پی ایس ورنہ تواری کے ساتھ ایسا کیوں ہوا انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہر ممکن کاروائی کریں گے ریاست میں سہلاف کے صورتحاد سنگین بنی ہوئی ہے چودہ زلہ کے ایک سو تیرہ بلوکوں کے ایک ہزار انسٹھ پانچائیتیں سہلاف سے متاثر ہیں سہلاف متاثر کی تعداد بھی بھر کر تیرپن لاغ ستر ہزار ہو گئی ہے تقریباً چار لاغ لوگوں کو سہلاف متاثر علاقوں سے محفوظ مقامات پر پہنچائے گیا ہے انڈی آری ایف اور اس ڈی آری ایف کی اکتسٹی میں راحت اور بچاؤں کی کاموں میں لگی ہوئی ہیں محکمہ آفات انتظامیہ کے ایڈیشنل سیکرٹی رام چندرڈو نے بتایا کہ راحت کیمپوں میں ستائیس ہزار لوگ رہ رہے ہیں جبکہ نو لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو کمیٹی کیچن سے پکا ہوا کھانا مہیا کرائے جا رہا ہے سرکاری ایک پورٹ کے مطابق قیاست میں سہلاف سے متعلق حاصلات میں تیرہ افراد اور سولہ میں وشی کی موت ہوئی ہے مظفر پور میں گنڈک بوری گنڈک اور باغمتی ندی کی آبیستہ خطرے کے نشان سو پر ہونے کے سبب زیلے کی تیرہ بلوکوں کی دو سو دس پنچائتیں سہلاف سے متاثر ہیں وہیں پلکھی پنچائت کے محمد پر کوٹھی گاؤں میں ترہت نگر کا دایا کشتہ ٹوٹ گیا جس سے چار گاؤں میں ندی کا پانی پھیل گیا ہے وہیں نشیب علاقوں میں رہ رہے ہیں تقریباً دو سو لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے انڈی آر ایف کی ٹیم مسلسل راحت کاری و مصروف ہے وہیں زیلے کے سریعہ بلوک میں ندی کا بایا کشتہ تیز دھار کے سبب ٹوٹ گیا پشتے کے محمد کا کام جاری ہے ادھر دربھنگا زیلے کے کیوٹی بلوک میں ادھورہ گروپ کی ندی پر بنے تحفظات پشتے میں بیس سے تیس فٹ کی درار آگئی ہے جس سے نئے علاقوں میں پانی پھین لے لگا ہے لوگ پشتے کی مرمت کی کوشش کر رہے ہیں محکم موسمیات نے بحار میں بہنے والے سوی ندیوں کے عابض خیر والے علاقوں میں آج ہلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے پباویت پنچائتوں کی سنکھیا 1059 1069 اور جو جنسنکہ ہے جو باہر سے پباویت ہے وہ 30,70,000 اس کے باہر کے دوران جو نسکرمیت جنسنکہ ہے وہ چار لاکھ ہے راہت سویر آج کے دن میں 19 چل رہا ہے وہی گوپالگانج میں گیارہ پورو چمپران میں دو کھگڑیا میں ایک اور سبستیپور میں پانچ راہت سویروں میں رہنے والوں کے سنکھیا آج کے دن میں بھی 27,000 ہے پورا راج میں سامودائک رسوئی تیرہ سو پیر آج بیار میں سیلاب کی تازہ حالات پر جانکاری دے رہے ہیں ہمارے نمائندے سلمان حیدر سیفٹی بینٹس بینٹس تھے جو ایمبانکمنٹس تھے ان میں درار آئی ہے اور کافی بڑا حصہ اس کا پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے دو سے لے کے 300 کاموں کی آبادی متاثر ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو اونچے مقامات پر بھیجا گیا ہے حفاظتی انتظام کیے گئے ہیں اور جو ایمبانکمنٹس ہیں پشتوں کی مرمت کی جا رہی ہے اور تو یہ صورتحال ادھی ہے اور اگر ہم دریا کی پاک کریں تو دنگیانی پر باگمتل اور اڈیوارا گروپ کی لگیاں ہیں ہی ساتھی ساتھ پوسی جو ہے وہ چھے جگوں پر دس میں سے چھے جگوں پر خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے اور سب سے بڑی پاک گنگا آگلپور کے کہل گاؤں میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے تزامیہ کا رول اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کیلئے تو ہو سکتا ہے اس کی کمازت کو کم کرنے کیلئے ہو سکتا ہے اور بارش کو نہ تو روکا جا سکتا ہے نہ بار کو روکا جا سکتا ہے تو انتزامیہ کی طرف سے یہ انتزامات ہیں کہ وہ جہاں بھی ایمکمنٹس کٹ رہے ہیں ان کی حفاظتی انتزام کیے جا رہے ہیں ان کو واپس پھر سے بھرنے کی کوشش کیا رہی ہے تاکہ جو اور بربادی نہ ہونے پائے پانی زیادہ پھیلے نہ پائے ساتھی ساتھ جو بڑے کچھے مقامات پر لوگوں کو لے جانا اور پھر کمیٹی کچن میں سے ان کو پکا ہوا کھانا مہیا کرانا یہ بڑی باتیں ہیں اور چار لاکھ سے زیادہ کی آبادی کو پکا ہوا کھانا مہیا کرایا جا رہا ہے تو یہ سارے انتزامات ہیں جو کی فلٹ کی سیلات کی اندنسٹی کو کم کرتے ہیں لیکن وہ تو نیچر سفیوری ہے اور کب تک یہ جھیلنا پڑتا ہے اور لگ بلگ ہر سال بیہار کو یہ جھیلنا بھی پڑتا ہے سیلات کی مصیبت کو ریاست کے مختلف ازلامِ گجشتہ چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دو ہزار ساتھ سو باسٹھ نئے معاملوں کے تصدیق کے ساتھ ہی کورونا متاثرین کی تعداد بھن کر سنت آون ہزار دو سو ستر ہو گئی ہے اس دوران کورونا متاثر ایک ہزار ایک سو چوراسی مریض سہتیاب ہوئے ہیں محکمہ سہتیاب کا سیلٹری لوکیش کمار نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بتایا کہ سہتیاب ہونے والے کورونا مریضوں کی تعداد چھتیس ہزار چھ سو چھتیس ہو گئی ہے انہیں نے بتایا کہ سہتیابی کی شرعب چونسٹھ فیصد ہے جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد بیس ہزار تین سو دس ہے پورے بیہار راج میں پہتیس ہزار چھ سو اننیس جاج کیے گئے ہیں اور دو ہزار سات سو باسک پوزیٹی ماملے ملے ہیں اب تک پھول ٹھیک ہوئے ویکتیوں کی سنکھیا چھتیس ہزار چھ سو چھتیس ہو گئی ہے ریکووری ریٹ بیہار کا چونسٹ پرتیسط ہے اس کا کارن یہ ہے کہ لاسٹ دس دینوں میں ہی ہم کو ڈھائی ازار سے زیادہ کیسز آئے ہیں تو جب ان کے ڈسچارج کے سمائے آئیں گے تو اب آنا سوری ہوگا تین چار دن بعد جب یہ تین چار دن بعد جو ڈھائی ازار سے زیادہ کیسز آنے لگے تھے جب ٹیسٹنگ بڑھنے کے خارن وہ ڈسچارج ہونے لگیں گے تو پھر ریکووری کا پرتیسط ہمارا بڑھ جائے گا وحیم حکمہ اطلاعات و تعلقات آمائکل سیکرٹی انپرم کمار نے بتائے کہ وندے بھارت مشن کے تحت بیہار کے گیا ائرپورٹ پر اب تک ایک سو ستائیس تیارے آئے ہیں جس سے بیہار کے اٹھارہ ہزار نو سو تیس لوگ بیرون مونکو سے وطن واپس آئے ہیں جناب کمار نے مزید بتائے کہ ریاست میں غیر مقیم لوگوں کے راشن کارٹ کی تقسیم کا کام سنتانویں فیصد پورا کر لیا گیا ہے جبکہ انہیں روزگار دین ایک تھے بارہ کروڑ انچالس لاکھ یوم میں محنت وضع کیے گئے ہیں بھائی اور بہن کی محبت اور اعتماد کے علامت کے اتہوار پورے ملک میں منائے جا رہا ہے بہنیں آج بھائیوں کی کلائی پر راکھی باندھ کر ان کی طویل عمری کی تمنہ کرتی ہیں آسا اور مہینے کے آخری سماری بھی ہے آج خصوصی پوجہ ارشنا کی جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن بھاگوان شیو اور ماتا پروتی روی زمین پر آتی ہیں اور بھکتوں کو آشروات دیتی ہیں اس بار رکشہ بندر خاص ہے ایسا یوگ گزشتہ انتیس برسوں کے بعد بنا ہے اس موقع پر گورنر فاغوچ چوہان اور وزیر آلی تشکمار نے عوام کو مالک بات دی ہے اور نے خواہشات کے اظہار کیا ہے آج ملک میں یوم سنسکریت منائے جا رہا ہے ہر سال ساون کی پورنما کے دن یوم سنسکریت منائے جاتا ہے اس دن رشیمونیوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور ان کے پوجہ کی جاتی ہے حکومت ہند نے ساون مہینے کے پورنما کے دن عالمی یوم سنسکریت منائے جانے کا اعلان انیس سو انہتر میں کیا تھا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر بیہار قانون ساجیہ کا ایک روزہ مانسون اجلاس شروع گیان مہن میں ہو رہا ہے اجلاس ریاست میں سہلاب کے صورتحال سنگین راحت اور بچاؤ کام تیز بیہار میں کرونا کے موجودہ مریضوں کی تعداد بیس ہزار تین سو دس کوویٹ جانچ کی سہولت ہوئی دگنی اور بھائی وہن کی محبت کے علامت کا تہوہ رکشہ بندن آج بیہار دیت چاری تیاری کرنے